بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو اس حوالے سے کچھ تو ہم نے خبر سنی تھی بڑی اچھی کہ کچھ جہاز گئے کچھ مسافروں کو جو مشکلاتیوں کی مشکلات میں کافیتہ کمی ہوئی لیکن کرنٹ سیچویشن کیا ہے کچھ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کینیڈا سے پاکستان آنا چاہتے ہیں یا بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں اور وہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں سوالے سے کوئی اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں پی آئی کے ساتھ کی کانٹیکٹ آپ کا یا کسی دیگر ایئرلین کے ساتھ سپیشل ٹائنس کے بارے ہم جی دھو جو ہمارا اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ دفتر خارجہ میں ایک ٹرائسز مینجمنٹ یونٹ بنا ہوا ہے اور جس کی وزیر خارجہ صاحب وزادہ خود نگرانی کر رہے ہیں ان کے توسط سے ہم نے کورڈینیشن کی ہے جی پی آئی کے ساتھ اور کافی ایفٹ کیے گئے پہلے خبر یہ تھی یہ وہاں سے کچھ سپیشل فلائٹس آئیں گی چارٹر فلائٹس جو کہ کنیڈین پاکستانیز کو اور کنیڈینز جنہوں نے یہاں پہ واپس آنا کینیڈا وہ لے کے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہماری کوشش کامیاب رہی پہلے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو جہاز ہیں وہ خالی واپس جائیں گے لیکن پھر پی آئی اے آفارٹیز نے بڑا اچھا تاؤن کیا اور اس میں جو ہے ایک ریپیٹریشن ہوئی ہے جی ایک سو پنتالیس لوگوں کی تین اپریل کو فلائٹ رہی ہیں ابھی جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ لوگ ہیں وہ ایک سو اٹھا رہے ہیں اور اس میں ایک اور بھی چیز بہار طلب ہے کہ پہلے ہمیں کچھ غیر مصفقہ اطلاف ملی تھی کہ جو جامعات ہیں جو جنیورسٹیز ہیں کینیڈا میں انہوں نے جو طلباں ہیں ان کو نکلنے کا کہا ہے وہاں ان کی جو اکاموڈیشن ہے وہاں تو ہم نے اس کو بڑا فورس فلی ٹیک اپ کیا حکومت کینیڈا کے ساتھ اور الحمدللہ ہمیں پھر یقین دھیانی کرائی گی کہ کسی بھی سٹوڈن کو ایک مطلب فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ کی اکاموڈیشن ہوئی اس سے کافی جو ہے معاملات آپ نے بات کی تین چار چیزوں کی سر ریالیٹی کے ساتھ بات کریں گے ایک تو یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ جاز خالی جا رہے ہیں اور مسافروں کو لے کر کے آ رہے ہیں کچھ جاز خالی آ رہے ہیں اور پھر مسافروں کو یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں تو ٹکٹ کا اور وہ سارا کچھ لیکن یہ اصولی طور پر تو پی آئے کو برداست کرنا چاہیے تھا یہ سارا لیکن ٹکٹ کی جو قیمتیں ہیں سر وہ بے لپل تین تین چار چار گناہ بڑھ گئی ایک چیز دوسری چیز کی یہ بھی خبر ہمیں ملی تھی کہ کچھ غالباً پائلٹس کو کرونا کا ایشو ہوا ہے جو کہ کینیڈا سے فلائٹ واپس آئی ہے سو یہ بھی ہمارے پائلٹس میں اور جو باقی کے جو عملہ ہوتا ہے جو جہاز میں آپ کا سرورٹز ہوتے ہیں ان کو بھی ایشو ہے تو یہ ایک تو اس کے اوپر میں کافی کرنا ہے دوسرا اصل یہ آپ سٹوڈنٹس کی بات کریں ٹھیک کہ ایک عرصے تک رکھیں گے یہ مہینہ ایک مہینہ دو مہینے کا قصہ کمس کم ہے اور اس سے زیادہ بھی آگے جا سکتا ہے تو یہ جو کچھ تو چیزیں میں رکھا میں از ہائی کمیشنر آپ کو بھی اطلاع دینی چاہیے بزارت خارجوں کے چناب پرائیسز جو ہیں ٹکٹس کی وہ اب نورمل کسیم کی شوٹ کی رہی ہیں جیسے آپ ٹیمانٹر کی کیونت بیس روپے ہوتی ہے اور جب اید آتی ہے تو چار سر روپے گا ہو جاتا ہے سو دیرس در پروم سر ایون بلکل بیسک پروڈک لیول پر بھی اور اس لیول پر بھی سو اس کا کوئی نوٹیس ہے آپ کوئی باتشید ہوئی آپ کی جی جی سر آپ نے بلکل یہ ہم نے بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا with all the earnestness at our command ہم نے اس کو دفتری حرجہ کے تھروں پی آئے کے ساتھ بھی ٹکپ کیا ہے اور اپیل کیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ جس میں وہ ایک بڑی ایک کانٹروبرشل سی ٹرم ہے نا پرائیس گوجنگ نہیں ہونی چاہتی یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں ہمیں بھی ہمارے پاس کمپیئنٹس آئی ہیں کہ جو اگزیسٹنگ ٹکٹس ہیں جوزار ناٹ بیگ آنرڈ یا یہ ہے کہ پرائیس بہت زیادہ پڑ گئی ہیں ٹو دہ ٹیون آف ٹین چار لاکھ روپے سے زیادہ وان وی جی جی تو آبیسلی یہ بڑا برڈل سم ہے اور خاص طور پہ جو پاکستانی نجات کنیڈیانز ہیں جنہوں نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر چار پانچ لوگوں کی فیملی ہے تو ان کا کتنا سرچہ ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ایک خوف اور غیر یقینی کی فضا بھی ہے انفیکشن کا چانس بھی ہے واپس آ کے ایک طرح سے منٹری سیلف آئیسولیشن بھی ہے چوتہ دنوں کے تو ہم نے تو جی پورا اس میں کوئی قصد نہیں چھوڑی ٹھیک ہے ترزب یہ فرمائی ہے تو اس نے پروایا کہ لوگوں کی پرانی ٹکس کو بھی آنر کیا جائے ان کو اکومدیت بھی کیا جائے اگر کسی کی ٹکٹ ایکسپائر بھی ہو گئی ہے تو اس کو اکومدیت کیا جائے کچھ سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے جن کو بھیجا ہوا ہے ان کے ان کے مسائل کو بھی ٹھیک ہے پھر پی آئیے کچھ سٹوڈنٹس ہے سٹوڈنٹس ہے جی پہ آئیے سٹوڈنٹس ہے ان کے مطلقے کے لئے جسی پرانی ٹکٹ ایک ترزبگیشن میں اگر ایڈوکیشن میں سٹوڈنٹس ہے لیکن اگر ایڈوکیسی اگر امید اوڈیوکیسی یہ مناسبی ہوا گا کہ اگر امید خواب کریں سب اچھا ہے ٹھیک ہے سب سب اچھا نہیں ہے آپ کا یہ میڈا ویری فیر پوائنٹ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا لوگوں کے مسائل میں اور ان کے جو مالی بوجھ ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا بلکو ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کینیڈا کا اپنا مشاہدہ بھی شیئر کیجئے آپ وہاں پہ موجود ہیں کینیڈا خوشان ملک ہے مسائل کی بھی کبھی نہیں ہے کس طرح سے اس وبا کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو انتظامیاں ہیں آئیسولیشن کی کرنٹینہ کی اگر بات کریں یا روز مرہ کی زندگی جو متاثر ہوئی ہے تو معاملات زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کچھ اس سوالے سے بھی آگاہ کیجئے جی جی اس میں ہی کینیڈین گورنمنٹ لوگوں کو فینینشل اسسٹنس بھی دے رہی ہیں پیپل ہو اپنے لیڈ آف جن لوگوں کا جو آپ آبیسٹی لاؤس آف انکم اس میں خاص بار پہ دیلی ویڈر تو ان کے لیے بڑی اچھی رسپانس ہے اس کے علاوہ ہیلتھ ایڈوائی بڑی رگلرلی دی جاتی ہے جو ایک طرح سے رسٹکٹیڈ مومنٹ یا آئیسلیشن ہے اس کو بڑا فیتفولی انفورس کیا جا رہا ہے بڑے بڑے جرمانے بھی آئیت کیا جا رہے ہیں اور اسے کافی جو ہے امید ہے کہ جو جس طرح وہ ایک پاپلر ڈرم ہے اللہ علیہ ورلڈ اللہ علیہ ورلڈ اللہ علیہ ورلڈ اللہ علیہ ورلڈ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی بہت زیادہ روزی پچھر بھی نہیں دکھا جائے لوگوں کو تاکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز زیادہ نہ ہو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورا اپریل بھی اس میں بدر سکتا ہے معاملہ مائی تک بھی جا سکتا ہے اور لوگوں کو یہ کانسٹلی رمائن کر آیا جا رہا ہے کہ to kind of brace themselves تو دور سال اور دون پلے بھی نہیں کیا جا رہا ہے پانک بھی نہیں کیا جا رہا ہے دون پلے بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو تاکہ ایک ریلیسٹک اسیسمنٹ ہو کہ what to expect اب مختصر یہاں پہ obviously availability of stuff جو ہے اس میں مسائل ہیں ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹیشنز تھا یہاں پہ بہت ساری چیزیں میں ریفیکچر نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں کی شورٹیج بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہت اچھی رسپانس رہی ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور صوباری لیول پہ بھی اور اس میں وزیراعظم صاحب جو ہے Justin Trudeau he has led by example حالانکہ ان کی اپنی ویڈن صاحبہ کو بھی یہ تھا which he has tested positive وزیراعظم صاحب بھی have been working from home لیکن وہ نے کونسٹنٹلی almost daily basis پہ he has been updating the nation جو گورنر صاحب بھان ہے وہ بھی تو اوبرال یہ ہے کہ بڑا اچھا رسپانس ہے اور ہماری باس یہی امید ہے کہ جو میکل سسٹم ہے وہ خدا نہ خواستہ اوبرگل منا ہو جائے جس طرح باز بوسرے مالک میں دیکھیں چھوی اوبرگل زباس کنیدہ اچھو بوسرے کے روزی پچھر بھی پیشنی کی جاری یٹ لگوں کو گھبرایا جس کی تکنے گھرووا گھرووا دے نے ایک نیا لب سے çaہ دور ہے کہ گھبرانا نہیں آپ نے دو پوائنٹس کے لوگ گھبراتے ہیں جب آپ ایک گھر میں بننا جب آپ ایک ایسے مسائل کا شکار ہے کیونکہ کیونکہ جب آپ شوزکتا دو دن گھر میں لیکن جب آپ کو روکا جائے گا تو آپ بیچین ہوتے ہیں